دوستو نمشکار میں ہوں ڈاکٹر سریپتے ترپاٹھی اس دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو گریبی میں پیدا تو ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو پیسہ دولت شہرت سبھی ملتی ہے کچھ لوگوں کا ادھارت تو تو آپ برطمان پردھان منتری دھیرو بھائی اممانی کو ہی دیکھ لیجئے بلکل یہ سوان پریوار میں پیدا ہونے کے بازود یہ لوگ بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ انیر ہوتے گئے ہم آپ کو اس ویڈیوز کے مادہم سے یہ بات اس لیے بتا رہے ہیں کہ جوتس میں اس کے پیچھے کی کئی خاص بجہ بتائی گئی ہے جس میں بیقتی پیدا تو گریبی بھی ہوتا ہے لیکن جیتا ہے امیروں کی طرح آپ کو بتا رہے کہ کنڈلی میں وہ کون سی ستھیتیاں ہوتی ہیں جو بیقتی کو گریب سے امیر بناتی ہے مطلب رنگ سے راجہ آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیوز کے مادہم سے کنڈلی کے دھوٹی بھاو کو دھن بھاو کہا جاتا ہے اس بھاو کے ستھیتی سے پتا چلتا ہے کہ آپ میں کتنا دھنوان ہونے کی سمبھاؤنہ ہے یادی کنڈلی کے اس بھاو میں شبھگرہ ہوتا بیقتی گریبی میں بھی پیدا ہونے کے بازود وہ امیروں کی طرح تھاٹ کی طرح جیتا ہے دھوٹی بھاو میں یادی چندرمہ بیرازمان ہو اور چندرمہ کے دوادس بھاو میں کوئی شبھگرہ ہوتا ایسے جاتا بہت ہی ادھیک گریبی میں اگر پیدا ہوئے ہیں یا گریبی میں پیدا ہونے کے بازود بھی بہت دھن کما سکتے ہیں اور ہر چھتر میں اس ورز کی پرابطی ہوتی ہے آپ کو بتا دے کہ ادھیک جن میں کنڈلی میں دھوٹی بھاو میں چندرمہ اور منگل کی یوتی ہو رہی ہو تو ایسے لوگ بھی دھنوان ہو جاتے ہیں چاہے ان کا بچپن گریبی میں ہی کتنا کیوں نہ بیتا ہو اگر وہ گریبی میں ہی کیوں نہ پیدا ہوئے ہیں لیکن بھوش ان کا کافی بہتا رہتا ہے دھوٹی بھاو میں یہ دو شبہ گرہ کو یوتی ہو رہی ہو تو ایسے لوگ بھی جیوان میں خوب دھن سمپدہ پرہتا کماتے ہیں حالانکہ اس میں یہ دیکھنا بہت جروری ہوتا ہے کہ ان گرہوں پر کس پاپا گرہ کی درشتی تو نہیں پڑ رہی ہے مطلب پاپا گرہ کی درشتی نہیں ہوگی تب ہی افلی بھوٹ ہوگا کنڈلی میں بودھ بریشپتی اور شنی کو بھی دھن سمپدہ کے لیے آوزشک گرہ مانا جاتا ہے جب بھی کسی جاتک کی کنڈلی میں یہ تینوں گرہ شب ہوتے ہیں تو وہ جاتک نردھن پریوان میں بھی پیدا ہو کر خوب دھن کماتا ہے خوب اکود دھن سمپتی کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ مان شممان پرابط کرتا ہے یا اسثیتیاں بھی دھنوان بنانے کے لیے جبنیوار ہے کیا ہے یا دی کسی جاتک کی جنڈ کنڈلی میں آپ کو بتا دیں کہ لگن کا سوامی اگر دسویں بھاو میں سب اسثیتی میں ہو تو ایسا جاتک اپنی ماتا پتا سے زیادہ دھن اکود سمپتی ارزیت کرتا ہے نوم بھاو میں گروہ اور پنچم بھاو میں شوج کے ہونے سے بھی بھاکتی کی جیون میں خوب سمپتی پرابط ہوتی ہے وہیں میس اور کرکراسی میں بیرازمان بودھ بھی جاتک کو گریبی میں پیدا ہونے کے باوجود بھی انہیں اکود سمپتی کا مطلب دھنوان بنانے کی یا چھمتا رکھتا ہے اگر ایسی جوگ ایسے ہی جو سنجوگ آپ کو کنڈلی میں بن رہے ہوں تو آپ اپنے کنڈلی میں دیکھئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمی لوگ کے بیج میں بہت چھوٹا سا آدھویں چھوٹا سا بہت گریب پیدا ہوا ہے لیکن اچانک دھنوان ہونے لگتا ہے اکود سمپتی کا مالک ہو جاتا ہے اس میں انہی سب پرکار کے گروہوں کی جوتی ہوتی ہے جس کے کارن رنگ سے جو ہے ایسے جاتک راجہ ہوتے ہیں کارٹی کے دگاہ میں کام کرتا ہے کارٹی کی فریکٹی ہو جاتی ہے ویکل کے سنٹر میں کام کرتا ہے ایجنسی میں کام کرتا ہے ایجنسی کا مالک ہو جاتا ہے تو کنڈلی میں بلکل اگر گرہ ایسے نہیں ہے تو پھر آپ کو لام نہیں دلائیں کیا آپ پہچانیے کھوجی اپنی جمع پترکہ میں کہ ایسی ستی آپ میں بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں تب تب کے لیے مجھے دیجئے اجازت آپ سب شکشن ہوں گے کرونا کال میں سرکشت ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اگر آپ کو کسی بھی سائے پہ اگر آپ کو ویڈیوز چاہیے اس کی جانکاری چاہ رہے تو نشتی روپ سے آپ یہاں کمیٹس باکس میں لکھیں آپ کے لئے ویڈیوز آپ کو اپلافد کرائے جائے گا نشتی روپ سے آپ کو شکون ملے گا آپ سب یوں ہی بنے رہے تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت نمشکار جائے ماتا دی بندے بات